ہیلو ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو دہ آفیشل یوٹیوب چینل آف دہ آکیڈمی ڈیلی کرنٹ ایفر سریز میں آپ سبھی کا ویلکم ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کوشن نوبر ون سے کوشن آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے میں امید کروں گا آپ سبھی اس کا صحیح اثر دینے کی کوشش کریں گے آپ کے پاس چار آپشن جو ہے دکھائے چاہیں گے انڈیا پہلا اپنا بیوٹی اینڈ لائف سٹائل فیسٹیویل جو ہے جس کا نام جو ہے وہ نائکہ لینڈ جو ہے رکھا گیا ہے یہ کرانے جا رہا ہے اب بتائیں گے سبھی کہ یہ کس شہر میں جو ہے ہوگا اور کب ہوگا it will held in which city کس شہر میں ہونے والا ہے نومبر دوہزار تریس میں ہوگا چار آپشن مم دے دیتے ہیں نیو دہلی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس چننائی ہے گریٹر نویڈا ہے اور ممبئی ہے تو کس شہر میں ہونے والا ہے انڈیا کا پہلا بیوٹی اینڈ لائف سٹائل فیسٹیویل جس کا نام ہے نائکہ لینڈ تو یہ فیسٹیویل ہونے والا ہے ممبئی میں چلے پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ٹیٹیلز اومنی چینل کنزیومر ٹیک کمپنی نائکہ جو کمپنی ہے اس نے کلوبریٹ کیا ہے نائکہ کمپنی نے کلوبریٹ کیا ہے کس سے بک مائشو سے بک مائشو جو ہے اس کے ساتھ کلوبریٹ کیا گیا ہے اور یہ فیسٹیویل جو ہے کرانے جا رہے ہیں جس کا نام ہوگا نائکہ لینڈ یہ فیسٹیویل ہوگا نومبر پانچ سے چھے کے بیچ میں نومبر پانچ سے چھے کے بیچ میں کہاں پر ہوگا اٹھ روائل ویسٹرن انڈین ٹرف کلاب مہا لکشمی ریس کورس میں نیشٹ چلتے ہیں اگلے کشو اور باقی ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہے باٹ اتنا ہی آپ کے لئے امپورٹنٹ رہے گا کوشن مبٹو ہے ابھی ریسنٹلی کسے جو ہے پانٹ کیا ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کس کا اوہ دا ملٹری نرسری سرویسز کا ایم این ایس کا ملٹری نرسری سرویسز کے ڈیریکٹر جنرل جو ہے کون بنائے گا ہے اور آپشن آپ کی سکرین پہ ہے کالکیش سنگھ ڈیو راج شکلا الویریو لیریہ اور امریتہ رانی صحیح آنسر آپ کا ہونے والا ہے اوپشن نمبر ڈ اوپشن نمبر ڈ جو ہوگا وہ صحیح اوپشن ہوگا امریتہ رانی دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن میجے جنرل امریتہ رانی has been appointed as ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اوہ دہ ملٹری نرسری سرویسز جنرل آفیسر جو تھے یا المنائی تھی کالیج آنرسنگ کی آرمی آسپٹل دہلی کی اس سے پہلے جو ہے ڈیفرن ڈیفرن پوشٹ پہ جو ہے وہ کام کر چکی ہے کمانڈنگ آسپٹل میں جو ہے ڈیریکٹر سنگلور میں بھی کام کر چکی ہے پوشن بے تھری آپ کی سکرین پہ آ چکا ہے جو ہلے ٹینک فری and have toilets in 100% of the household سون تو وہ کون سا شہر ہے انڈیا کا جو بنا ہے پہلا ایک تو ٹائلٹ 100% وہاں پر ہے اور دوسرا سیپٹک ٹینک فری جو ہے وہ شہر بن چکا ہے نیو دیلی گوارٹی احمدبات یا نوے ممبئی یہ چار آپ کی سکرین پہ جو ہے وہ آ چکے آپ اس میں سے بتائیں گے وہ کون سا شہر ہے جو کہ سیپٹک ٹینک فری بن چکا ہے اور وہاں پہ ٹائلٹس بھی 100% ہے تو وہ ہے نوے ممبئی نوے ممبئی میں جو ہے سیویش ٹریٹمنٹ پلانٹس بنائے گئے ہیں اور جو ہے جو وارٹر جو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ انڈسٹریز میں جو ہے سپلائی کیا جاتا ہے ٹریٹڈ وارٹر اور ساتھ میں جو ہے گارڈنز میں وہ وارٹرنگ کے لیے بھی جو ہے یوز کیا جا رہا ہے تو نوے ممبئی جو ہے سیٹ ٹو بیکم انڈیا's فرسٹ city in the country to be septic tank free and have toilets 100% of the household soon تو یہ جلد ہی بننے جا رہی ہے question number 4 ہے ہمارے پاس which of the flowing has partnered with india's institute of management Ahmedabad start-up incubator CIIE to support start-up with meritorious ideas and technologies تو بتائیں گے سبھی کہ indian institute of management احمدabad IIM احمدabad start-up incubator CIIE کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے وہ partnership کیوئی ہے اگر آپ کے پاس meritorious ideas آپ کے پاس technologies ہے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہے تو آپ جو ہے اس میں financial support لے سکتے ہیں یہاں پہ چار option دے گیا ہے rbi ہے pfrd سبھی ہے اور cid بھی ہے organization جو ہوگی وہ cid بھی ہوگی پھر بھی کیا ہے small industries development bank small industries development bank principal financial institution بھی ہے msme کے لئے country میں اور اسی نے partnership کی ہے احمد کے ساتھ یہاں پر جو ہے initial 20 crore پہ تک جو ہے وہ provide کر سکے گی اس کا جو objective یہی ہے کہ سپورٹ کرنی ہے start up کو ان کا merit ideas ہے technologies ہے ان کے پاس کوئی ایسے ideas ہے یا technology وہ important show کر رہے ہے تو یہ انڈیا کا 20 20 47 کا goal ہے کہ انڈیا کو self relent بنانا ہے اسی کی طرف ایک قدم ہے question 5 آ کے پاس آ چکا ہے union government has recently launched which addition of the vivaad سے vishwa scheme for contracting contractual disputes ابھی جانتے ہے کہ آپ government کے بہت سے contractual ہوتے ہیں جو government کو یا تو good supply کرتے ہے یا جو بھی gender نکلتے ہے جس کے بھی related supply کرتے ہے ابھی جو ہے کافی جو ہے وہ payments related بھی جو ہے وہ dispute چلے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے ویوات سے وشوات scheme بھی جو ہے وہ لے کے آئی تھی government اپنے بجر 2023 میں کبھی یہاں پر question جو ہے وہ یہ ہے کہ union government نے recently launch کی ہے which addition وہ کون addition جو ہے بارے میں آپ بتائیں گے کون addition جو ہے وہ ویوات سے وشوات scheme کا launch کیا گیا ہے پھل حال آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ویوات سے وشوات scheme ہے یہ کس سے related ہے government اور جو جو ان کو سپلائی کرتے ہے ان کے بیچ میں جو disputes آتے ہیں ان کو solve کرنے کا تو government has launched ویوات سے وشوات two schemes مطب second جو ہے اس کا اب یہ آ رہا ہے تو یہ آپ بٹ سکتے باقی کے junium budget 2013 اور 24 میں جو وہ launch کی گئی تھی اس کا aim جو تھا وہ resolve کرنا تھا government can touch disputes government کا private parties کے ساتھ جو ہے وہ disputes آپ dispute کو 31 اکتوبہ 2013 تک deadline کلیم کرنے کی کر سکتے ہیں Union government has launched digital crop survey کافی important رہے گا on a pilot basis کسان جو ہے اپنی زمین پہ بیچ بو رہا ہے اور اس کے بعد اس میں سے کتنی نکل رہی ہے ایک survey کریں گے اب یہ survey جو ہے وہ possible ہوگا اس کے لئے کچھ conditions بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جیو tagging یہ ساری چیزیں بھی لے کے آئے تھے کہ digital survey lands کا بھی ہوگا جن lands کا 100% ہو چکا ہے تو وہ ہی پر possible ہوگا یہ اس لئے سے پوری country میں نہیں بلکہ pilot project کے طور پہ start کریں گے اب یہ season ہوگا تو یہ سے start کیا جا رہا ہے تو جو کیا show کرے گا better sewing data collection تو بتائیں کہ وہ کتنی شٹیٹوں میں شروع کیا جا رہا ہے digital crop survey تو کل ملا کر 12 شٹیٹوں میں شروع کیا رہا ہے چلے دیکھ لیتے کون سی 12 state ہے 12 state ہمارے پاس مدی پردیش رہے گا کرناٹکا رہے گا دلنگانا آندھرہ پردیش اتر پردیش راجستان تامل نادو مہارات اوڑیسا آسم یہ 12 state جہاں پر digital crop survey لانچ کیا گیا ہے ان شروع لانچ کیا گیا ہے جو کہ پرپیر ہے اس کے لئے جیسے کہ جی ریفرس ہے ہے village کے map بنے ہے digitize records ہے ownership کا یہ ساری چیزیں جہاں پر ہے تو انہی state میں شروع پروجیکٹ کی ہے which is the flowing state has launched امرت برکشا اندولن کافی important اور ابھی یہ نیوز میں رہنے والا ہے آگے future میں بھی امرت برکشا اندولن ایک web portal شروع کیا گیا ہے اور mobile application شروع کی گئی ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں گے کہ امرت برکشا اندولن کس سے related ہے اتنا نمبر ایکچولی میں اتنے trees جو ہے وہ لگانے ہیں ایک ڈور جو ہے وہ درخت جو ہے لگا جائیں گے اب بتائیں گے کس state میں ہوگا یہ state جو ہے اسم کے cm نے شروع گیا ہے امرت برکشا اندولن اب یہ web portal کیوں بنایا گیا ہے کہ جو بھی tree لگانا چاہتا ہے وہ اس پہ آکے register کرے گا جیو tagging کے طریقے سے اپنا photograph بھی upload ہوگا جو بھی tree لگائے گا اس کو gourmet کی طرف سے 100 روپی جو ہے وہ اس کے bank account میں دی جائیں گے تو یہ جو ہے وہ شروعات کی گئی ہے آنے والے دنوں میں ایک news بننے والی ہے بھارت میں ایک road trees جو ہے وہ لگائے جائیں گے یہاں پر دیکھئے وہ کون سی state ہے تری پورا ویشت ونگل کی منتہ بسواش سرما ہے انہوں نے لانچ کیا ہے forest environment amrit brick and web portal mobile application and the wood based industries تو یہ کس کس کے لئے forest environment اور wood based industries کے لئے پورٹل ہے اور اس کے ساتھ میں theme song amrit brick and جو ہے وہ بھی شروعات کی گئی ہے اب یہ جو initiative ہے جو main aim رکھا گیا ہے کہ country میں 1 load درخت لگائی جائیں 10 million commercial vible sapling state میں لگائی جائیں اور یہ سپتمبر سارہ کو لگائی جائیں گے تو جو بھی individual اس پہ register کرتے ہے amrit brick and app portal پہ اور upload کرتے اپنی geotag photograph پودا لگا رہے ہو تو آپ کو 100 روپے جو وہ ملیں گے تو یہ encourage لوگوں کو کرے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ participate کرے ڈوی پلانٹیشن ڈرائیو میں which ministry has launched national action plan for drug demand reduction کس ministry نے ابھی شروعات کی ہے national action plan ہونا چاہیے drug demand reduction کے لئے تو کافی اچھا قدم ہے کہ ministry نے launch national action plan for drug demand reduction پتائیں کہ ministry of health and family welfare ministry of environment and forest ministry of social justice and empowerment ہے empowerment میں تھی تھا تھی کر دیں نا صحیح answer جو ہوگا وو social justice and empowerment ہوگا options کو دیکھنا اب یہاں پر drug demand ہے تو health and family welfare جو ہے یہ نہیں ہوگا answer ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوگا یا کون سے ministry of social justice and ministry of social justice and empowerment نے launch گیا national action plan for drug demand reduction اسے NAP DDR کہا گیا ہے اس کا objective ہے کہ لوگوں تک پہنچنا اور ان کو awareness دینی ان substance کے خلاف ان substance کے خلاف ٹھیک ہے basically schools میں educational institutions میں campuses میں جو ہے جا کے اس پہ جو سمینار کریں گے اس کے related جی information جی وہ دیں گے اور خاص کر ان districts میں جو identify کی گئے کہ most vulnerable districts ہیں ہمارا اگزیم سلور ہے اگزیم سلور ہے اور دوسرا جو ہوگا وہ اگزیم گولڈ ہوگا کیا ہوگا اگزیم گولڈ ہوگا تو دو اس کے جو ہے وہ ویریانٹ ہے اور ڈیٹیلز آپ سکنی شوٹ لے سکتے ہیں پڑھنے کے لئے یا پی ڈی آف پی جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ کوش نمبر ٹین ہے نیشنل بینک فر اگری کلچر ان رولر ڈویلکمنٹ نابات جیسے آپ کہتے ہیں نیشنل بینک ہے ہمارا اگری کلچر کے لئے بھی اور ساتھ میں کس کے لئے رولر ڈویلپمنٹ کے لئے انہوں نے سینکشن لگایا ہے ابھی ایک سٹیٹ گورنمنٹ پر تقریباً ایک ہزار نو سو چوہتی کروڑا روپے کا سینکشن لگایا گیا ہے سٹیٹ گورنمنٹ پر انڈا رولر انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ فنڈ پر دیکھئے رولر انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ فنڈ جو ہے ملتے ہے بڑھ ایک سٹیٹ گورنمنٹ پر جو ہے ابھی جو ہے دو ہزار کروڑ پر تک جو ہے وہ سینکشن لگایا گیا ہے اس کو فنڈ کا اثمال ٹھیک سے نہیں ہوا ہوگا اتر پدیش گجرات راجستان اور پنجاب تو صحیح آنسر کیا ہونے والا ہے صحیح آنسر آپ کا راجستان ہونے والا ہے راجستان کی سٹیٹ گورنمنٹ پر جو ہے لگایا گیا ہے نیشنل بینک ڈویلپمنٹ نے سینکشن لگایا گیا ہے راجستان کی سٹیٹ گورنمنٹ میں انڈر دا رولر انفرسٹرکچر ڈویلپمنٹ فنڈ فر ٹونٹی 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 پہلے جو ہے نو سو تیس کروڑ روپے جو ہے وہ سینکشن کیے گئے تھے ثری رولر ڈرنکنگ وارٹر سپلائی پروجیکٹ کے لئے اجمیر میں جلور میں کوٹا ڈسٹکس میں اور ساتھ میں جو ہے نو سو چھبیس کروڑ روپے جو ہے وہ سینکشن کیے گئے تھے رولر روٹس بنانے کے لئے اور جو ہے ایک سستارہ کروڑ جو ہے سینکشن کیے گئے تھے ویٹینری ہاسپٹیلز بنانے کے لئے ڈسٹکس میں اور سب سینٹرز بنانے کے لئے پرنٹس اگر ابھی تک آپ نے ہوم اکیٹمی کے فیس بک کو فالو نہیں کیا ہے جہاں پر آپ کو جو ہے دیلی کرنٹ ایسر کے قویزز ملتے ہیں اور ان کو گرافکس ملتے ہیں امپورٹنٹ اور ساتھ میں جوب اپ ڈیٹ کے جو لنکس جو ہے وہ بھی ہم اس پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں انسٹرگرام پر امپورٹنٹ قویزز ہوتی رہتی ہے آپ جا کے جو ہے جو ہے جو ضرور کیجئے ٹیلیگرام پر جو ہے آپ کو پی ڈی آف مل جائے گی آپ ٹیلیگرام کو جائن کیجئے اور ساتھ میں ہماری ویب سائٹ پر جو ہے آپ ڈیلی پریکٹس کرتے ہیں www.homeacademy.in پر آپ آئیں گے آپ ڈیلی پریکٹس کر سکتے ہیں اپنی جے کے ایسر بی اگزام کے لئے جہاں پر آپ کو جے کے ایسر بی اگزام کا سیکشن ملے گا وہاں پر جا کے آپ ہیشٹری جیگرافی کرنٹ ای فیرز اپنا میتھمیٹس کے انگلیش کے ہر چیز کے جو ہم سیکیوز کی پریکٹس بلکل فری میں کر پائیں گے شکریہ شکریہ